ساہیوال بابو سر ٹاپ حادثے میں جانبھاک ہونے والوں کی میتیں عوائی شہر ساہیوال پہنچا دی گئی ہر آنکھ اشک بار شیخ علی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال سے بابو سر ٹاپ سیرو سیاحت کے لیے جانے والی فیملی کے 18 افراد حادثے کا شکار ہو گئے جن میں سے دو سگے بھائیوں سمیت آٹھ افراد جانبھاک اور نو افراد زخنی ہو گئے تھے جانبھاک ہونے والوں کی میتیں نواب ٹاون ٹاون ٹرانمی سکس آر میں پہنچا دی گئی ہیں ایک ہی گھر کے آٹھ افراد کی میتیں گھر پہنچنے پر پورا علاقہ سوگ میں ڈوب گیا اور ہر آنکھ اشک بار ہے جانبھاک ہونے والوں کی نماز جنازہ مسجد شہدہ فری ٹاون کے گراؤن میں ادا کی جائے گی اور تدفین ان کے آبائی گھر 179 ہڑپا نائیوالا بنگلہ میں کی جائے گی میرے دو چھوٹے بھائی ان کی فیملیز اور میری فیملی گئی تھے میں صرف یہاں سائیوال میں تھا تو جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی میسیس اور اس کی چھوٹی بیٹی کی اور جو مجھ سے چھوٹا بھائی ارفان اس ارفان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کے تین بیٹوں کی اور میرا چھوٹا بیٹا اس کی ڈیتھ ہوئی ٹوٹل آٹھ افراد کی ڈیتھ ہوگی اور باقی چلاہس آسپیڈل میں انجرڈ ہیں تو ابھی وہاں لڑکن دوست پہنچ گئے ہیں